نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر پر میں ہوں نیلو ویاس متگڑنا کی جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گئی ہے یعنی کہ چار جون کو متگڑنا ہے پہلی جون کو آخری فیز ہے چناؤ کا اور اسی دن شام کو ایکزٹ پولز آئیں گے ایکزٹ پولز کیا کہیں گے یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آلڈی سپانسر ہو چکے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ریزالٹ آئیں گے جو کی کچھ انڈکیشن دیں گی لیکن ایکزٹ پول کے پہلے کی ایک تصویر نیوز لانچر پر ہم آپ کو ہمارے خاص مہمان سے ملواتے ہیں ڈاکٹر کارتی کے بطرہ جو کی سمیں امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وہ وزیڈنگ فیلو ہے سی ووٹر کے ڈاکٹر کارتی کے بطرہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز لانچر پر اور جو پہلا سوال ہے اور جس کو لے کر بڑی اتسکتہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایکزٹ پول کے پہلے کے جو انڈکیشنز ہیں بڑی تصویر چناؤ کی اس سمیں کیا لگ رہی ہے میں وہ سوال نہیں پوچھوں گی کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے لیکن ایک جو بڑی تصویر ہے وہ کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور جس سے کہ لوگوں کو اندازہ لگ سکے کہ وہ تصویر کیا ہو سکتی ہے ایکزٹ پول کی جب پہلی تارے کو ایکزٹ پول زائیں گے تو یہ کا دیکھیں تانکیو نیرو جی ایکزٹ پول کو سیکنڈ گیس کرنا ایک تو ایکزٹ پولی کی گیسنگ گم ہے اب کورس انفارم گیس کہ کانٹنگ ڈے پہ کیا ہوگا ایکزٹ پول کو گیس کرنا ہے سیکنڈ گیسنگ تو کافی رسکی ہے کچھ براڈ ٹیم جو میں نے پکڑی ہیں میں آپ کو تک کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو الیکشن ہم کو لگ رہا تھا جنوری پروری میں کی بہتی نیرس سا چنا ہوگا ایک طرفہ ہوگا باجپا کے پاس بہت اچھا سٹرونگ لیڈرشپ ہے سانسادن ہے جو کی صحیح ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے وہ انٹتا اور پلس انڈیا گٹ بندن اتنا مضبوط نہیں دکھ رہا تھا لچر دکھ رہا تھا بہت وہ کہیں نا کہیں آتے آتے پہلے دو تین فیسگر لگا کہ نہیں یہ چنا اتنا ون سائیڈ نہیں ہے کہ کوئی ایک راشتہ بھی اپنی ناریٹیب نہیں تھا انڈیا کے پاس جو 19 میں تھا جو 14 میں تھا تو اس وجہ سے چنا ہو ایسا لگتا ہے as of now prime officer کیونکہ data ہمارے پاس نہیں ہے exit poll کا اگر ہے بھی تو ہم use نہیں کر سکتے اس میں تو i am saying this out of my own understanding ہم پاس کوئی data نہیں ہے کہ یہ چنا ہو collection of state elections ہوا ہے کہ ہر سٹیٹ کی اپنے ڈائنامکس ہیں ہر سٹیٹ میں اپنے پروزن کون سے opposition اور سرکار کے انفیق میں تو کہوں گا کہ within states there are regions which will behave differently from the state turn out data بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کچھ اکتا تو کہیں نا کہیں election ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں national level پہ نہ ہوتے ہو جو 19 حدہ میں ہوا تھا وہ کہیں نا کہیں localized ہوا ہے کچھ और میرا जो नजरिया है वो यह है मैं 19 के पनिस्पत पांच ऐसी जगाएं हैं जहां फोकस करूंगा चार जून को या एक जून को जहां मुझे बहुत interest होगा कि result के आने वाला क्योंकि यहां मुझे लगता है कुछ कुछ आगे पीछे हो सकता है इधर भी उनमें है करनाटक महाराश्ट बिहार पश्चिम बंगार और कुछ हर्तर लाजस्तान और हर्यान तो यह कर रही हूं आपने शाहिद कहा था हां तो करनाटक बिहार महाराश्ट्रा और तो सम एक्सेंट यू सेड हर्यान और राजस्तान और बंगाल भी जोड़ू है राजस्तान और मश्चिम बंगाल इस वें इंडिया वर्सिस एंडिये टीन स्टेट्स और हैं जहां सिचुएशन बदेगी मुझे लगता है उननीस के बनिसपत बढ़ाश्ट अपर इंडिया वर्सिस नॉन अलियंड है यह यह तो इंडिया वर्सिस नॉन अलाइंड है वह आंद्रा औरिश्या और तेलंगाना यहां मुझे लगता है ची चीज� یعنی کہ anti-congress آپ کو ایک اچھی خاصی fight دیتی وہی نظر ہے لیکن Neilu ji میں تھا تو یہ کہہ سکتا ہوں ایلو جنس کے ساتھ حالان ک!. امرأہ چ چہتر بین pathش و تردوجہ میلی طرف kö давай To do پانچھتیو года تو یہ یہ ستفovر بنیاد آپ کے ساتھ مجھےhonڈ شکریہ لکے ٹر سباہ ، اس کا سپل کارن یہ ہے کہ مجھے کانگریس ان تین راجیوں جہاں سے ان کی بلک سیٹیں آئیتی پنجاب کیرل اور تمیلنان وہاں کمزور ہوتی ہوئی نہیں دیکھی لیکن مجھے کانگریس کچھ اور راجیوں میں تھوڑی سی مستبوت ہوتی ہوئی دیکھی now وہ 52 53 ہوگا یا 75 ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے حساب سے آج کی date میں اب بیس لائن نمبر فور کانگریس ایسا سکتا ہوں کہ ہمارے دیماغ میں وہ بیس لائن اتنا ایسا سیٹ ہوا ہوا ہے کہ ہم کانگریس جس کی چار سو چودہ سیٹیں آئیں تھی ایک سمائے پر ستر سیٹوں میں ہم بول رہے ہیں کہ اچھی منٹ آپ بلکل سہے کہہ رہے ہیں آپ بلکل سہے کہہ رہے ہیں بلکل سہے کہہ رہے ہیں بلکل ستر آنا مطلب چاریس پرسنٹ کا جمپ بلکل سہے کہہ رہے ہیں بلکل سہے کہہ رہے ہیں کہ یہ چوالے سنگی چلی جائے گی میں ان سے اگری نہیں کرتا میرا لیمٹید پوائنٹ کیا ہے یہ سویں گھر جو میں نے آپ کو کہا ضروری نہیں ہے کہ اس میں کانگریس گین کر رہی ہو کانگریس آف کارس اس گینگیس لائک کاناتکہ تلانگانہ بھرگنٹ کی گز گینگیس لائک کارس راجستان اریانہ بہت دنگال مہراشترا بہار یہاں پہ علیانس پارٹنرز آر سٹیرنگ در شیب بہار میں RJD is the main factor کانگریس 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 بانگال میں تو مکتاب اینر جی ہیں وہ کانگریس ہے ہی اور مہراشترا میں تین پارٹیوں کا علیانسہ جس میں اس طرح میں ایسا لگتا ہے کہ ادھر دھاکری جی اچھا کریں گے انسی پی اپنے پاکٹس میں اچھا کریں گے کانگریس بیدارب میں اچھا کر پاتی ہے یا نہیں یہی question اور کر جاتی ہے تو اللائنس اچھا کر جائے گا ایسا بھی کہوں گا کہ سوئنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیا کی طرف بھی سوئنگ ہوگا ٹھیک ہے سوئنگ کا مطلب ہی کن کو ایدھا بھی بنگال میں بیجیٹی گین کر سکتی ہے پوسیبیلیٹی ہے مہاراشترا میں کیا بیجیٹی زیادہ سیٹے لڑ رہی ہے تو گین کر سکتی ہے پوسیبیلیٹی ہے بہت وہ شرنگ کونے کی پوسیبیلیٹی بھی ہے مہاراشترا کے لیے کارتکے میں نے کئی لوگوں کے انٹرویوز کی ہے مہاراشترا سے اور بڑے بڑے جو ایڈیٹرز ہیں میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں which includes people from like big newspapers انہوں نے یہ کہا کہ بیجیٹی ہوتی ہوئی مہاراشترا میں نظر آ رہی ہے مجھے کارناتک میں بھی لگ رہا ہے کہ بیجیٹی کو یہ طف پائٹ ہے اس پار بیہار میں اگر نیتیج جی ساتھ رہتے انڈیا کے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ بیجیٹی کو بہت کٹنا ہی آتی لیکن پوچھ ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے پھر بھی انڈیا علیانس کو میں پچھلی بار ایک سیٹ آئی تھی وہ تو نہیں ہوگا اس پار they will do better of course but what is the definition of better ہمارا جو پریپ سروے 3 election poll تا سیوٹا کا اس میں انڈیا علیانس کو ساتھ سیٹ ہے دے رہے 40 but then there were marginal seats also marginal seats کہنے کا مطلب ہے کہ india could end up as per that survey somewhere between 10 and 15 if india علیانس can manage 15 seats in br that is a very good achievement ہلا کیوں میں سے لائنس شہر سیٹ ہے جیڈیو کے کوٹے سے آئیں بلکو بیجیٹی کو دنٹ آپ کتنا کر پا ہوگے یہ نہیں پکا but یہ states ہے اور بیجیٹی کا بڑھنے کا جو probability ہے وہ اوڈیشا میں چار پانچ سیٹ کا ہے بنگال میں چار پانچ سیٹ کا ہے آندر میں دو تین سیٹ کا ہے تو مان لیجے کہ آپ بیجیٹی کو دس سے بارہ سیٹ پلس کر دیتے ہیں but conclusion is کہ اگر opposition یہ چناؤ اچھا لڑی ہے تو ان کے پاس ایسے راجت تھے جہاں بیجیٹی کو وہ کٹ کر سکتے تھے اب وہ ہوا ہے یا نہیں یہ میں کہہ نہیں سکتا اور میں پریدکشنز ویسے بھی نہیں کرتا میرا سارا فوکس ہوتا ہے to understand the context and to explain کہ کہاں پہ کیا possibility ہے اگر میں ہم نے سب بتا پاتے تو elections کرانے کی ضرورت چینہ پڑتی ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں نہیں نہیں لیکن ڈاکٹر کارتی کے ایک چیز اور بھی ہے آپ نے کہا جن راجیوں کا آپ نے نام لیا میں آپ نے کہا کہ بیجی پی اڈیشا میں گین کر سکتی ہے کچھ سیٹیں تلنگانا میں گین کر سکتی ہے وہ سکتا ہے Tamil Nadu could be a dark horse پتہ نہیں Tamil Nadu is a very very low probability event maybe but Andra could be better than because of the alliance Andra could be better because of the alliance اب میں ایک سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ مان لیجی ان راجیوں میں ہم نے مان لیا کہ 8 سے 10 سیٹیں بیجی پی کی بڑھ رہی ہیں لیکن ہریانہ ایک ایسا راجے ہے جہاں پر 10 سیٹیں ہیں اب یہاں پر ہریانہ میں جب آپ بات کریے تو اس بار وہ کہتے ہیں کہ بیجی پی کا پورا صفایہ ہریانہ میں ہونے والا ہے ایسی انڈکیشنز مل رہی ہیں اور ایک نہیں میں نے کم سے کم نہیں تو ابھی حال میں پانچ ایسے بڑے جرنلیسٹ کے انٹرویوز کیے ہیں جن کا یہ ماننا ہے اور جن کا دعویٰ ہے on record کہ 10 کی دسوں سیٹیں بیجی پی ہریانہ میں ہار رہی ہیں میں یہ probability پر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ that is an overstatement نیلو جی گرگاہوں کی سیٹ for example اگر بیجی پی ہار جائے گی تو اس کا مطلب پر اترہ کھنٹ بھی دیکھنا پڑے گا پر ہمیں ایم آجل بھی دیکھنا پڑے گا تو i think ہریانہ میں ایسا لگتا ہے کہ دو سیٹ ہے تو کم سے کم انڈیا آلائنس کو جیتنی چاہیں گے دو سیٹ کم سے کم i'm saying starting point اب اس کے اوپر کیا وہ تین چار پانچ چھے لے جا پاتے ہیں وہ جو بھی کریں گے وہ کا بونس ہے بٹ ہریانہ ایک بہت کلاسک اگزامپل ہے وہ سٹیٹ کا جہاں بیجی پیر کا دبل انٹ انکومنسی سٹیٹ گورنمنٹ چینٹرل گورنمنٹ پلاس کانگریس نے سنگٹی طور پر اپنا سب کچھ کیا بچھتے کئی سالوں سے ہوتا جی کمان میں رہے ہیں ان کے پتر بہت ایکٹیو رہے ہیں ہالانکہ کانگریس میں وہاں گھڑبازی ہے وہاں ایک طرف ہوتا کیمپ ہے اور ایک طرف سیلجا جی سوڈجے والا جی کرن جودری جی ہیں برہ ٹھیک ہے کانگریس نے ٹھیک ٹھاک لڑا ایک کیمپین لڑا ہے وہاں پر وہ سٹرونگ دیکھتی ہے مجھے اسیمبلی الیکشن کے نظریے سے بھی پلس کسان آندولن ہوا جو ریسلر کا ہوا وہ ایسے میں مفید ہے اور وہاں کانگریس نے کم گلپیاں کری ہیں کانگریس جس جات پارٹی کہا جاتا تھا جات تو پورا کانگریس لام بند ہے بٹ میں جب لوگوں سے پوچھا کہ جات لام بند یہ بتائی باتائی کانگریس ہو رہی ہے یا نہیں جات پلس مسلم اچھا کانگریس کے لئے بن رہا ہے کانگریس نے انجینیرنگ بھی کی ہے کانگریس اگر آپ دیکھیں تو نون جات زیادہ ہیں ان کے جو ستیٹ پریزیدنٹ ہیں اور ہودا جی تو ہی کمان میں جات دلیت مسلم جو کانگریس کا vote آئے گا وہ ملا کے وہ بن پاتا ہے مجھے لگتا ہے ہریانا بھی بھی انٹرسٹن وزار and add to that پوکٹ سو راجستان جو جات dominated بیلت راجستان کی شکھاوٹی بولتے ہیں وہ آپ جوڑ دیں وہاں بھی پانچے سیٹ تو پاندرہ سولہ سیٹوں کا بیلت ہے یہاں پہ کیا کانگریس سات اٹھ سیٹیں لائے پاتی ہے i will not be surprised if that happens پاندرہ 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 سو 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 سیٹ ہار جائیں تو اٹھ بل بی گوڑ مورل ویٹری بیٹری 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 نہیں کیا issues پہ بات کی کچھ جگہ fear mongering ڈھی کری constitution کو لے کے DJP نے اس کو religion کو لے کر کری تو آپ ایک opposition کو سمجھ میں آیا کہ موڈی جی کو target کرنا is not the best strategy ہم لوگ مدھوں پہ focus کرتے ہیں مہنگائی پہ بے روزگاری پہ ہم لوگ اپنی cash transfer schemes پہ اور جو مدھا emotional انہوں نے پکڑا وہ تھا social justice کا ملتا تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے یہ contest مطلب بن پایا کچھ BJP کا structure san sadhan بہت آگے ہے ابھی بھی کافی راجیوں میں ان سے india land سے but دیکھنا ہوگا دیکھیں target کیا تھا target تھا india کو BJP کو 272 سے کم روکنا ہے اگر وہ target ہے then there is a fair chance that may happen that may happen that may happen i'm not saying it is ابھی کہہ رہے ہیں ہاں میں اب اگلے سوال پہ آتی ہوں آپ نے کہا کہ that may happen that they might be able to stop the BJP at 272 or maybe up to about 300 we do not know کیونکہ contest close ہے لیکن اب جو اگلے سوال پہ آتی ہوں میرا پرس دے سے میں جب بھی بات کرتا ہوں اس بارے میں میں یہ کہتا ہوں 272 کیا وہ پار کر پا رہے ہیں یا نہیں سیمپل از دائٹ ہاں اور اسی میں میرا یہ سوال پہ آتی ہوں میں آپ ہی کی بات سے اگلا سوال کر رہی ہوں کی کیا بی جے پی دو سو بہتر کا آکڑا آرام سے پار کر لے گی اس میں کوئی ایکسن بچ نہیں ہے ان پروبیلیٹی ہونا چاہیے ہاں جواب میں کیوں دے رہا ہوں ایسا اگر آپ ڈیوائیٹ کریں ڈیو اور ڈیو اور ڈیو اور ڈیو کے ڈیو پی میں آپ مان لیجیے 55 سے 60 سٹے اس سے کم کوئی نہیں دے رہا کوئی بھی نہیں دے گا اس میں سے اس سے کم پچپن لے لیجیے آپ مدی بردیش کی جو بھی سٹے آپ آپ اپی میں کتنا مان رہے ہیں چالیس پر آگئے ہیں چالیس پر نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا میں آپ کو ایکسامپل دے رہا اگر آپ اگر بی جی پی کو اپس پچاس پچپن پر بھی روپ آپ چلیے پچاس کا آکڑا لے لیجیے ڈیو پی کا پچاس مدی بردیش میں مینمم آپ بیس لے لیجیے ستر گجرات میں آپ چھپیس میں سے چھائے بیس لے لیجیے نبے اس کے بعد آپ جوڑ دیجئے اسیم کی دس بارہ سیٹ میرا کہنے کا اس کو آپ جوڑیں گے نا جب یہ ہمچل دلی اترہ کن یہ سب کرتے کرتے آپ پائیں گے کہ بی جی پی پہنے دوسر تک ایسی پہنچ جائے سٹارٹنگ پوائنٹ اس کے بعد چڑھائی جو آخری سو پچھتر سٹیٹوں کی ہے نا وہاں میں کہہ رہا ہوں میرے جو سونگ سٹیٹس ہیں وہ آتے ہیں اور اگر وہاں بازی پلٹ گئی تو بی جی پی رک جائے گی جو سو بہتر سے نیچے لیکن اگر ان سونگ سٹیٹس میں بازی نہیں پلٹ گی تو پھر بی جی پی کرس کر جائے گی اور آپ پھر دیکھئے چھتیس گھڑ جھارکھن یہاں پہ آپ مان کے چلیئے ملا کے پندرہ سے دی سٹیٹے آئیں گے اتر پردیش میں آپ پچاس سے کم بات ہی نہیں کریں گے آپ کا منمم بیس لائن یو پی کا کیا ہے پچاس دیکھئے میں مانتا ہوں کہ گیون ویر وی ور ان جانیوری اگر اپوزیشن بی جی پی کو میں نہیں مانتا کچھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر اپوزیشن بی جی پی کو ساٹھ پچپن سے ساٹھ سٹوں پہ روک پاتی ہے تو یہ بڑی اچھیومنٹ ہوگی اپوزیشن کیونکہ آپ سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھئے 2019 میں آپ کے پاس تھا سپا پلس بسپا کا کمبائنڈ ووٹ اگر ہم مان کے چلیں کہ دلت ووٹ او بی سی ووٹ ور ویڈ سپا اور بسپا ویچ ایوینچلی ترنڈ آؤٹ کی نہیں تھا تو وہ ساٹھ پرسنٹ کا چنک بنتا تھا ایوینچلی دیس کوڈ لیس تین پیٹی پرسنٹ مطلب وہ بیہ ووٹ بی جی پی کو اب آپ نے وہ سکسٹی تھیوریٹیکل پیگر میں سے بیس پرسنٹ کے بسپا کودھ نکال دیا اور آپ لائک اس کو چھے پرسنٹ کے کانگریس کو تو آپ کا تھیوریٹیکل ہی بھی چھہالیس پرسنٹ ووٹ شیر پہ اگر آپ بیٹھے ہیں آج اور بی ایس پی ایک وائلڈ کارڈ ہے اور بی جی پی کے پاس ہندوتو ہے سن سادن ہے موڈی پلاس یوگی ہے چاہے آپ اس کو برا مانے بی جی پی کو پچپن پر روک پاتے ہیں یا ساٹھ پر روک پاتے ہیں کہ انچیویمیٹ فردی انڈیا لائنس بکوز ایس پرسنٹ کے سکسٹی بی جو لوگ کہہ رہے دیں کہ یو پی میں گروہ کرنے کا سکوپ ہے وہ تو آپ نے پر کھتا نہیں کر دیا جو لوگ کہہ دے سٹر پچھتر سٹر اپسٹر پچھتر سٹر اپسٹر 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 تو یہ میرا میں بٹ میں جب لائجر پہنٹ میں کہہ رہا تھا کہ بی جی pourquoi ہی دوسر پلس سیٹے دیں ان کے پاس اس بینک کے ایریا میں مر دن 200 پلس سیٹ with a strike rate of 70 or 80% which you would assume if I'm calling them the bank states مظل سکمہ فرارا برسنٹ کا ہوگا تو ایک سو ساٹ سیٹے دو وہاں بن جاتی ہیں پھر بچتی ہے ایک سو بارہ وہ ایک سو بارہ آتی ہیں ان سویں ستیٹس میں سے جمعینہ کو سویں ستیٹس گنوائے مہاراشترا بیہار کانتکا اور بنگال چھوڑ دیجئے یہ چاروں ہی آپ ملا لیجئے ڈیٹھ سو سیتوں سے اوپر ہے پچھلی بار ان کے ان 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 ایریا سے تقریباً اسی سیٹے کے والا بیجے پی کی آئیں آپ اس اسی کو چالیس بھی کر دو ہو گیا تو پھر آپ دیکھو گم پلٹ گیا نا وہ 303 سے 263 آ گیا پلس then you are you added some seats from the states i mentioned orisha or whatever تو 12 15000 کو دو سر پہتھار گیا then you factor in states like rajasthan & haryana جہاں بھی minus ہو رہا ہے تو آپ گئن کر impressive پہلے ہی گولگی ہے ہم نے مسیوم کر رہے ہیں کہ ساتھ کو رکے گا تو گئن کاں ہوگا تو گئن کام ہوگا پھر تو i'm saying یہ سبک المتین خم supplemental ہیں at the same time swing states کا مطلب ھی یہ ہے کہ وہ swing اک طرح نہیں ہوگا it is possible that Maharashtra swings anti-BJP as you are saying but Bengal may swing with the BJP so وہ net out بھی ہو سکتا ہے وہ net out بھی ہو سکتا ہے وہ گھو بھی کر سکتا ہے but the job of an analyst is not to make Hawaii predictions on the basis of میرا ہنچ کیا کہہ رہا ہے so میرے پاس data ہی نہیں exactly and I'm not enough to divulge the data that I have I appreciate the fact that you're not talking through the hat and یہ بھی viewer کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک realistic situation جو ہے اس کو ہمیں دکھانی چاہیے اور اسی پہ یہاں باتچیت کر رہے ہیں لیکن I will go by what you are saying کہ جو آپ نے swing states کہاں ہے اور جن راجیوں کے آپ نے نام کہاں ہیں وہاں سے اگر سیٹوں کا اجافہ چاہے وہ India Alliance کے فیور میں ہو چاہے BJP کے فیور میں ہو وہ states اگر perform کرتے ہیں کوئی بھی party کرتی ہے either of the two sides NDA اور India تو پھر وہ game پلٹ سکتا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تو دیکھنا ہوگا کہ game پلٹ اگر ایک بات بتا ہوں میں آپ کو ایک بات ایک بات اور جوٹ جی جی کارتے کے کارناتک اور مہاراشترا میں turn out دیکھا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہاں contest ہے کارناتک میں ساری seats میں turn out has either stagnated at 19 اور it has gone up مہاراشترا میں 70 or 80 percent seats it's either the same as 19 or it's gone up بیہار Bengal اور بیہار rather is so far not showing کہ وہاں contest بہت keen ہے I don't know kya reason ہے bengal بھی but bengal میں reason totally یہ تھا کہ we were working in those areas sorry آپ interrupt کر رہی ہوں کچھ anomalies دکھتی ہیں جب آپ بیہار کی بات کرتے ہیں and if you look at the rallies which are especially the joint rallies جو کہ Tejasui اور Rahul Gandhi کے look at the crowd crowd to benchmark ہمیشہ نہیں ہوتا ہے لیکن جس ہوتا آ رہی ہے کانگری سانسادھن ہیں کانگری کے اکاؤن فریز کر دیے گئے ہیں کھا سے پیسے آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے crowd جمع کر رہے ہے جو کی لوگوں کو نوکری پر بیروزگاری پر سمویدھان پر سننے کے لیے آ رہی تو یہ orchestrated بھیڈ نہیں ہے manufactured crowd نہیں لگ رہا ہے میرا سوال تھا کیا یہ بھیڈ بدلاب کا indication ہوگا یا نہیں بیہار میں today the number one بیہاری leader is Pejas V Yadav جی period تو ان کی rally میں بھیڈ آنے سے کوئی چوکنا نہیں چاہیے next year as سال وہ تیار ہے اس سال vote دینے کو لوگ سبا میں یہ سمجھ نہ پڑے گا جہاں پر لگتا ہے کہ ان کا congress کے ساتھ بنے رہنا ایک بہت 22 چیز ہے کیونکہ congress RJD کو national credibility دیتی ہے جو ان کی اپنی چھوی ہے regional party کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب آخری phase میں جو علاقہ جا رہا ہے پول میں وہ RJD کا strong hold ہے وہاں پہ اگر یہ اچھا کر گئے اور سیمانچل میں اگر یہ ٹھٹا کر گئے تو یہ 10 کا آنکڑا پار کر سکتی ہے انڈیا لائنس اور 10 کا آنکڑ پار کر گئی تو جائے اس میں مطلب آپ بولو گے جو strong holds میں BJP maximize کر سکتی آپ نے وہ deny کیا بلکل کیا وہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا بہت میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت seat specific چناؤ ہوا ہے بہت local جاتی پہ local connections پہ کس نے کس کو support کر دیا آپ سیوان کا election elections کا ایک theme سمجھ نہیں آرہی تھی بہار میں every seat had its own theme same with up دیکھو کیا ہے جیسے up میں آپ عوض bundel خند سے پار ہوتے ہو تو grand narratives disappear micro narratives appear western up is all about micro narratives ایک جوان پور میں دیکھو بی سپ نے candidate بدل دیا بستی میں بی اس میں نے کیسے candidate بدل دیا but ایک چیز ہوئی ہے up بی بی ار میں دونوں میں سیم دونوں ہی SP rged کو یاد party کہ تھا انہوں نے non یاد obesies کو بہت ھکٹ دیا تو they have caught on to the bjp playbook کی non یاد non dominant obes him کو کیسے ہونے کچھ بھی ہو سکتا بی سکتا بی سرکار بڑھنے کی possibility کب شروع ہو جاتی ہے جیسے بی جی بی سی بی نیچے چلی جاتی ہے تو انڈیا alliance کی سرکار کی possibility 0 سے non 0 ہو جاتی ہے کریک اب وہ non 0 ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اگر کیوں کیا RLD کیا DMK کیا BRS آپ کے experience آپ کو لگتا ہے ایسی سرکار بنے گی بی تو وہ کیسی بنے کی کی دکھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار بنانی team alliance کو تو ٹارگ ہونا چاہئے تھا کہ BJP کو 200 پر روکو اگر آپ کا ٹارگ ہے 272 سے تب سرکار تو ڈی اگر BJP 200 تک نہیں مطلب اگر BJP 250 پلس میں رہتی ہے 240 250 پلس تو alliances کر لیں گے وہ ہو جائے بٹ ایک ڈیفرنٹ سرکار ہو گی اس میں موڈی جی کا کیا رول ہوگا یہ پتا نہیں اور میں یہ بہت hypothetical کیونکہ آپ کا سوال جواب دے رہا بٹ مومنٹ BJP slips بلو 230 220 تب then you can think کیونکہ اس کا مطلب بائی corollary یہ ہے کہ کانگریس is crossing 90 95 اگر بیچے 220 پر جا رہی ہے بائی corollary اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس is somewhere around 100 مار 100 مار exactly جب کانگریس 100 100 سمتنگ اگر BJP just shy of 272 240 250 تب مجھے رگتا it will be BJP led NDA government right بالکل بالکل آپ نے complete تصویر بتانے کی کوشش کی ہے اب آپ سے ایک بار پھر سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی جب چار تاریخ و results آتے ہیں ہو سکتا ایک دن پہلے بھی آپ سے بات چیت ہو جائے اور میں نیو جی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ impatient دے کروں گا صحیح نہیں چلتے چلتے کرتے دو سوال بس میں چلتے چلتے کرنا چاہوں گی کی کیا BJP 400 کا اکڑا پار آپ کسی بھی صورت نہیں آپ کا response ہے نہیں اور دوسرا میرا سوال یہ نیاریٹیف تھا جس پہ BJP کا نیاریٹیف تھا آپ کو distract ترنے بیٹل بھول جائیں مجھے لگتا ہے وہ ان کو الٹا پڑا ہے کچھ تک جو constitution کی بات آگی اس کی تو دوسرا میرا سوال ہے کی کیا یہ election انگریزی میں فریز ہے will this election go to the wire کیا بالکل last moment تک nail biting cricket match ہوتا ہے جس کو انگلیاں دبا کر بیٹھے رہتے ہے کہ next ball پہ کیا ہونے والا ہے میرا جی سمجھ گیا دی it depends on what your benchmark is right if your benchmark is BJP 272 par then yes okay but if your benchmark is BJP 230 par then he knows he knows knows congress 1.5 par he knows he knows everyone so it depends what can the congress cross 90 yes that is a very interesting point congress target so it is a possibility okay so it will depend on where you are setting the baseline and I will again tell you of your request is ki thoda patience rakh hai jo bhi analysis ho ta based on data or facts wo two minute maggi noodles ki tada nahi ho sakta it is a process and that process requires respect bilko to agar ham jasai kuch log kehet hai kya